کیرل سے سانسد اور پوروکیندری منتری ای احمد کا دیر رات قریب سوا دو بجے دلی میں ندھن ہو گیا اٹھتر سال کے ای احمد کو کل سانسد میں بجٹ ستر کے پہلے دن دلکھا دورہ پڑا تھا جس کے بعد انہیں آرے بل اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ای احمد کی حالت کافی کم بھیر تھی جس کی وجہ سے انہیں اسپتال کے آئی سیو میں رکھا گیا اور ان سے ملنے کی کسی کوئی چاہست نہیں دی گئی رات قریب بیارہ بجے کانگریس افاد دیکش دونیا گاندھی گولام ربیہ اصاد احمد پٹیل کے ساتھ اسپتال میں آئی ان کے بعد کانگریس افاد دیکش راہول گاندھی بھی اسپتال میں ای احمد کا حال جاننے کے لیے پہنچے حالانکہ ڈاکٹرز نے کسی کو بھی ای احمد سے ملنے کی اجازت نہیں دی ای احمد کا پارتیف شریر آج صبح آٹھ بجے سے دوپہر ساڑھے بارہ بجے تک ان کے سرکاری نواز میں انتیم درشن کے لیے رکھا جائے گا اور دوپہر دو بجے ان کے پارتیف شریر کیلی کر لے جائے جائے گا